صرف پشاور ہی نہیں ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی جشنے آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں جشنے آزادی منانے کے لیے ہندو برادری بھی اپنے مندریوں کو سبز ہلالی پرچموں سے سجا رہی ہے مزید بات کرتے ہیں رمیش سنگھ خالصہ سے رمیش بتائے گا کس طرح سے تیاریاں کی جارہی ہیں اور کیا جوش و خروش ہے ہندو برادری کا میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے قدیمی مندر دریالال مندر میں یہاں پر بھی ہندو برادری کی جانب سے جشنے آزادی کی تقاریب کو جوش و خروش اور بھرپور طریقے سے منانے کے لیے مندر کے باہر پرچم سجائے گئے ہیں اور جھنڈوں سے سجایا گیا ہے مندر کو اس وقت میرے ساتھ اس مندر کے مہراج ویجے کمار موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ ہندو برادری کی طرف سے جشنے آزادی کی کیا تیاریاں مکمل کی گئی ہیں سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو جشنے پاکستان کی مبارک ہو کیونکہ پہلے اگستے ہی یہ تیاریاں چالو ہو جاتی ہے اور دیگر لوگ کی طرح تمام ہندو کمیونٹی بھی اس اگست کے مہینے کو بہت ہی عزت سے اعترام سے دیکھتی ہے جس طرح کراچی کے مختلف مندروں میں اسی طرح دوسری اقلیتی برادری جو کراچی میں رہتی ہے ہندو کرسچن پارسی اور دیگر اقلیتیں بھی اسی طرح جشنے آزادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس مندر کے باہر پرچموں سے پاکستانی سبزلالی پرچموں سے مندر کو سجایا گیا ہے اور یہاں پر گیت بھی پیش کیا گیا ہے ٹھیک ہے رمیش بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیت کرنے کے لئے